بھئی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں تو کون ہے انتہا پسند ہاں میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں میں آپ کی جان کا دشمن آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں تو آپ میرے جان کے دشمن ہتم ہوگی بات تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا اسی کو فساد کہتے ہیں اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستو اور یہ اللہ ڈالتے ہیں دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دل پھٹ جاتے ہیں توبہ 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 لوگوں کو توبہ پہ ڈالو اللہ مجھے معاف کر دیں اللہ ہمیں معاف کر دیں یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دیں یا اللہ غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی معاف کر دیں فوراں آف یہ آ جاتی ہے سو انسانوں کے قاتل کو جس رب نے معاف کر دیا اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے اس امت میں سے بھی نہیں تھا اس کو معاف کر دیا فاہشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پلایا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی اس کو اپنی ولیہ بنا دیا تو بھئی ہمیں اتنے بھرے تو نہیں ہیں ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا میرے دوستو آپ نوجوان لڑکے ہو نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی علاوہ اپنی طرف بنا رہا ہو مجھ ساتھ دینا اس کا مجھ ساتھ دینا نہیں دینا وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں تمہیں ساتھ لے کے جائے گا اور جب کس دن تم اللہ سے کہو گے یا اللہ اس نے مروایا مجھے تو اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا خود آیاں یہ خبیص ان کی ویضے تو میں مر رہا ہوں یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا یاد رکھنا میری یہ بات یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو مولی یسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر اللہ کے دین کی دعوت نہ دی مولی یسف صاحب کا میک کی بات بتا رہا ہوں اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو لوگ لیبر یونینوں میں جائیں گے ان کا حصہ بنیں گے وہاں مسلمان کافر وہاں مسلمان فاسق فاجر سب ساتھ ہیں پھر یہ دیندار بھی ان فاسقین و فاجرین کے کہے پہ چلے گا یہ فرمایا کرتے تھے یہ میں ان کے بیان کی بات بتا رہا ہوں وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے پھر یہ نیک دیندار لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے منڈیٹ پر چلیں گے ماں وجود اس کے کہ جانتے ہوں گے کہ یہ غلط ہے کہ مولی یسف صاحب کی بات بتا رہا ہوں ان کا بیان میں اور یہ ان کا حضرت کا تو انتقال 1964 میں ہوا حضرت کا انتقال 1964 میں ہوا آپ اس بیان کو پڑھو آپ کو ایسا لگا گا کہ آج کے دور کا بیان ہے ہاں امت جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہوگا اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں یہ ہماری اڑادی ہی تو ہیں یہ ہمارے ہی تو ہیں اور کس کے ہیں یہ سب یہ ہمارے ہی ہیں تو میرے دوستو اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے بات میری ختم بس ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں بھئی اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو بہت کمپلینٹس آتی ہیں بھئی دیکھو آپ شادی کر کے بیوی کو گھر پہ لے کر آتے ہو بچی کو گھر پہ لے کر آتے ہو ایک سیکنڈ ہی لیے آپ سوچو کہ میں اگر کسی کے گھر میں جا کے رہوں میں پرسنلی کسی گھر میں ہوں میرے لیے مشکل ہو جائے مرد ہوں کسی کے گھر میں کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا اور یہ ہو کہ آپ یہی رہنا ہے وہاں میرا اپنا کمرہ میرے اپنے ماں باپ سب چھوڑ جار کے یہاں آ گیا کیا صرف ایک انسان کے کہنے پر اس کو سانوے رکھے شوہر کے کہنے پر میں آگئی گھر ٹھیک ہے نا وہ لڑ کی گھر آگئی اب شوہر اس کو پہلی بات کیا کہتا ہے بدکسمتی سے کہتا ہے سنو میری فکر نہ کرنا میرے ماں باپ کا خیال رکھنا بھئی کیوں تم کسی نوکرانی کو لائے ہو گیا وہ تمہارے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو گیا یہیں صرف بیٹھے سارے مولوک تم میں سے کون ہے اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے والا تو ہرے اس کا بھائی کس لائے کام کے لیے وہ رکھے ماں باپ کا تیرے خیال ویسے ہی وہ تمہارے ماں باپ کا کیوں خیال رکھے جب اتنی محبت دو اس کو بہو کا اور ساس کا رشتہ یہ ازل سے عبد تک ازل سے لے کر عبد تک ایسی ہے جیسے دو شیشے کے برطنوں کا آپس میں ملنا ہے تو انہوں نے شور ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے ازل سے عبد تک مجھے ایک مرتبہ ماری دارشمی صاحب بتا رہے تھے کہ جب اپنے گھر پہ اپنی بہو لانے لگے فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا بتانا شروع کیا ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی ہے اتنی بات کی کہ وہ پرپیر ہو گئی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے آپ کے لیے ضروری کیا ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی ادھر سے نکال دی ادھر سے ماں کی بات سنی یہاں سے نکال دی ہستے رہنا ہے مسکراتے رہنا ہے بیوی کے کچھ کہنے پر ماں کو کچھ نہیں کہنا ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا بلکل ایسا نہیں کرنا کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹک آف وار ہے ماں کہتی ہے پچیس سال میں نے اس کو بڑا کیا تو یہ دوسری عورت پچیس منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھیج رہی ہے ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہس کے بات نہیں کرنی بیوی سے مسکرہ کے بات نہیں کرنی سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہوں تاکہ ماں کو یہ فیلم نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا کیا خوبصورت دین ہے ہمارا اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں بیوی اگر کہا کے سکے ہیں اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہو جائے تھے ارے کوئی نہیں یاد سام چلتا ہے وہ کوئی سچ تھوڑی تھا اممہ کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یا اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے اور کوئی نہیں جوڑ کا طریقہ اور یہ یاد رکھو بیوی سے کوئی بات نہیں چکتی ایک اللہ کے ولی کو تین لوگ ولی نہیں مانتے ایک اس کے قریبی دوست ایک اس کے خطام اور ایک اس کی بیوی نہیں مانتے وہ مشہور واقعہ نہیں سنا اپنے مجھو وہ ایک بڑے بزرگ تھے سنا ہے وہ ساپنے مجھو بہت بہنوں کو بھی سنا دوں ایک بہت بڑے بزرگ تھے وہ نے کہی بیوی ان کو بیلکل مانتی نہیں تھی کش تو ایک دن وہ ہوا میں ہوڑ رہے تھے تو لوگوں نے کہے ہوئے 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 کوئی کتنا بڑے بزرگ ہوا میں ہوڑ رہے تھے یہ بھی باہر آ کے دیکھنے لگی اس نے دیکھا کہ یا آج میرا شعور آج میں اس کو بتاتی ہوں ترنے بڑے آپ بنتے پھرتے ہیں میں نے آج ایک بزرگ کو ہوا میں دیکھا ہے تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا اتنے بزرگ بنتے ہیں آج میں نے ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا اور انہوں نے کہا رہے بیگام وہ میں ہی تو تھا آپ نے میں بھی کوئی کنی کھا کر کے اڑ رہے ہیں وہی سرشتے کا بہت خیال رکھنا ہے بھئی اپنی بیویوں کے پیٹ نیمز رکھو یا کس کس نے اپنی بیوی کا پیٹ نیم رکھا ہے نک نیم رکھا ہے ہاتھ کڑا کر کے بتاؤ شاباش تُو نے رکھا ہے اور کس نے رکھا ہے بھئی شاباش شاباش اور شاباش شاباش اللہ کے نبی نے دو دو نام رکھے تھے حضرت آئیشہ کے دو دو پیٹ نیمز تھے دو دو نک نیمز تھے حضرت آئیشہ کے ایک ان کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے حمیرہ روشن چیرے والی ایک ان کا نام ان کو پیار سے یا عائش کہتے تھے عائش بھئی اپنی بیگام کا نام عائشہ ہے میں نے بھی یا عائش کر کے رکھ دیا وہ میرا فون بانچر کرتی ہے مجھے ایک دن کہنے لگی یہ کون ہے ارے میں نے کہا یہ دو ہے پھر جا کے اس کو تسلیح ہوئی پوری پوری بات سنائی اس کو میں نے تو پیٹ نیمز رکھو اپنی بھی کبھی بول دو اس کو آج بڑی اچھی لگ رہی ہے وہ جانتی ہے جھوٹ بول رہے تھا وہ اسی کو خوش ہو جائے گی اسی پر خوش ہو جائے گی کہ یار چلو اس کے موں سے یہ بات نکلی تو سہی مہن سعیدہ مخان صاحب کی بات ایک مجھے کسی نے بتائی جب کسی کے گھر کھانے پر جاتے تھے تو کھانے پر جاتے تھے تو وہاں جو گھر جو کھانا بناتا تھا جس کی گھر کھاتے تھے اس کو جا کر کہتے تھے اب گھر والی کا شکریہ کر کے آؤ کہ کھانا اس نے پکایا ہے ہماری طرح سے جا کر شکریہ کر اس کا اور پوچھ کی آؤ اور بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہیں تو ایک دفعہ پتا چلا کہ ایک دفعہ ایک ساتھی کو جب یہ کہا جب گھر والی کو کہا تو گھر والی دلکل ایسے پردے میں آگئی کہا حضرت آج آپ نے میری کھانے کی تعریف کی ہے میں تیس سال سے اس کے نکاح میں ہوں اس نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی کیسا ظلم ہے یار یہ کیا تبلیغی ہے زیرو بٹا زیرو تو گھر والوں کے ساتھ گھر والی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو ایک آدمی آیا حضرت عزی اللہ عنہ کے پاس ملنے کے لیے تو کہا جی کہاں ہیں امیر المومن کہا جی گھر گئے تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر کے قریب گیا تو دیکھا اوہ اندر سے ڈاٹے پڑھ رہی ہیں امیر المومنین کو حضرت عزی اللہ عنہ سے تو کبرا گیا گیا یار یہ کیا سسٹم ہے بھائی یہ تو امیر المومنین ہے کی بھی شامتہ ہی بھی ہے تو باہر کھڑا رہا کھڑا رہا انتظار کرتا رہا کہ یہ کیا ہوئے بھے کیا یہ نظام جو ہے کیا ہر ایک اگر ایک ہی نظام ہے اب وہ جناب علی حضرت عزی اللہ عنہ باہر آئے اس کے کھڑ کھڑانے پر دوں کہا کیا ہو گیا کہا حضرت وہ لائے دا مسئلہ تو تھا لیکن یہاں تو آپ کی جو درگت دیکھئے میں نے تو میں تو محمد نہیں ہو رہی کہ میں آپ سے بات کروں تو کیا ہو گیا آپ کو بھی بیوی سے جاڑ پڑھ رہی تو آپ مسکرہ دیئے رہے کہا یار کہ جاڑ کھالی بیوی سے تو کیا ہو گیا یار دیکھو میرے گھر کا خیال رکھتی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی اور جب اس کی اولاد ہو رہی تھی نا میری اولاد تھی تو اس کا سارا بچاری کا جسم بھی خراب ہو گیا میرے کپڑے دھوتی ہے میرے لیے کھانا پکاتی ہے سارے گھر کو صاف رکھتی ہے جب میں گھر واپس آتا ہوں تو مسکرہ کے مجھ سے بلتی ہے یار اس پر میں نے اگر اس کی تھوڑی سی بات سن لی تو کیا ہو گیا اس کو ہم انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں تو خدا کی قسم کھروا لی کے آگے بنا لیتے ہیں کھروا لی کے آگے میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں میرا ماموس اسر تھا جب میری شادی ہونے لگی نا میرا بھی دماغ ساتھویں آزمان پہ تھا تو میرے ماموس اسر نے مجھے ایک بات بتایا اس نے کہا ایک کام کرنا میں تمہیں خوبصورت زندگی کا ایک فارمولا دیتا ہوں میں نے کہا جب بیوی سے لڑائی ہوگو فوراں اس کو منا لو میں نے کہا کیوں کہا لگے ہیار بات یہ دیکھ اس نے رہنا تو ساتھی ہے اگر یہ مو بسور کے رہی گی نا تو اس میں اپنی پرابلم ہے اپنا بھی ٹنشن رہی گی اپنے کو بھی کہ کیا اس کو کروں گا اس مو بسور آب ایسا اس لیے جیسے کون مسئلہ ہو چاہے گلتی اس کی ہو یا اپنی ہو کیونکہ اس کی ہوگی بھی تو نہیں مانے گی عورت کی عورت کی جو جب عورت کسی مرد سے معافی مانگتی ہے شہر سے معافی مانگتی ہے تو کیسے مانگتی ہے پتہ آپ وہ وہ کہتی ہے I am sorry but it was your mistake I am sorry میں معافی چاہتی ہوں لیکن غلطی آپ کی تھی تو یہ عورت کے معافی مانگنے کا طریقہ ہے تو فوراں منا لو جا کے اس کو تمہاری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی اچھا میری بیوی جو تھی جب اس نے دیکھا اس شروع میں میری اس کی جگڑے ہوتے تھے جیسی جگڑا ہوں میں منا لیتا تھا میں تو سیٹ ہو جاتا تھا شکر ہے یار منا لیا ادھر جگڑا ہوں میں منا لیا اب وہ اتنی تیز ہو گئی ہے اب وہ جب میں منا لیتا ہوں کہ ایک منٹ ایک گھنٹے تک میرے پاس نہیں آئی ہے تاکہ وہ چاہتی ہے میں ایک گھنٹے عذیت میں بیٹھا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی تو کچھ عذیت ہو میں نے منا لیا تو کسہ ختم وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ آکر منا لیتا ہے تو یہ ہے طریقہ خوصلہ زندگی مزارنے کا گھر والی کے ساتھ اچھا سلو جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر